مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں یا آپ کی مسجد کے امام صاحب نے عالمی شہرت یافتہ تو شیطان سے زیادہ شہرت یافتہ کوئی بھی نہیں تو شہرت سے کبھی بھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جب لوگ میرا تعارف کرواتے ہیں عالمی شہرت یافتہ یا کہیں بھی جاؤ مڑھ مڑھ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کی اللہ توفیق دیتا ہے یہ استہزار کی اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائی یہ سب تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والا ہے یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے بڑے ہو جائیں گے کمر جھک جائے گی بات کریں گے تو خانسی آئے گی لوگ بولیں گے یار کسی جوان مولانا کو بولا وہ کیا بات کرتا ہے تو بیچ میں خانستہ زیادہ ہے بات کم کرتا ہے اور وہ چار شادیوں کی باتیں باتیں سب مارکٹ سے کیا ہو جائیں گی آپ فرض کر لو میں اسی سال کا ہوں اگر بچے اسی سال تک اول تو کون بچتا ہے آج کل اسی تک کل کا پتہ نہیں ہے اب اسی سال میں ہم آگے یہاں بیٹھ گئے تو خود سوچ لو اول تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے پھر چار شادیوں کی تو بات کرتے ہوئے شرم آئے گی لوگ بولیں گے بابا جی کوئی اور بات کرو یار بات کرتے کرتے کھانسی آئے گی بلغم زیادہ نکلے گا بات کم نکلے گی تو میرے بھائی یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف میرے ساتھ ہوگا جب لوگ عزت دیتے ہیں ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا ترابی میں تو بڑا پسند کیا گیا لوگوں نے بڑی تعریفیں کی بڑا مزا آیا ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کرے ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل پھر تو سبحان اللہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی اس شہرت کی اس عزت کی دو ٹکے کی حیثیت یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے اور کمال ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزا ٹکے میں ہی ہے تو ان چیزوں کی ویلیو دو ٹکے کی آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا نہیں ہے ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ صرف عزت شہرت پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے اور عزت ہم فیرون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو مجھے اپنی آواز چار دفعہ سنائی دے رہی ہے تو مائک نہ پہلے یہاں بٹھا کے بندے کو چیک کر آیا کریں کیسی آواز جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو شہرت ہے یہ دولت ہے عزت ہے صحت ہے اگر اللہ راضی نہیں ہے آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں اپنے بارے میں میرے بارے میں نہیں میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے تیرے پاس ابے طبعے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے تمیز سے انسان کہا سمجھتا لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے طبعے اچھا بھی لگتا ہے لالو کھیت ہے نا یہ اس میں تو مزہ آیا ابے طبعے تھوڑا اور مزہ آتا ہے لوگ کی الگ ہیں تو اپنے آپ سے ابے طبعے سے روزانہ بات کیا کریں اس کے فائدے کیا ہوں گے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ڈیلی پانچ منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ میری پروپرٹی میری جائدات میری دکان ابھی تک کرائے کا گھر ابھی تک موٹر سیکل ابھی تک چنچیوں میں ابھی تک ڈبلو گیارہ یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا اتنی دولت بنا لی اس کے پاس اپنی گاڑی ہے اپنا گھر ہے اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا اس لئے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوڑ ہو جائے گا نا تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہی کا وہی کھڑا وہاں تو یہ چیزیں یہ دماغ میں مسلط رہتی ہیں تو پانچ منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابھی یہ جو دولت ہے نا اور یہ جو شہرت ہے اور یہ جو عزت ہے اس کی ویلیو حقیقت میں دو ٹکے کی نہیں کیوں نہیں ہے بھائی دو ٹکے کی سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتے کی نہیں ہوتا میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں نیچے لکھا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرو خود تو لینڈ پروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے کہتا ہے اصل کیا ہے کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں دو ٹکے کی نہیں ہے اب ٹکے ٹکے کی بات کرتے ہیں بیٹھ کے کس کی بات دو ٹکے کی ہے کس کی بات صحیح ہے اسلام کا دعویٰ کیا ہے یہ عزت یہ شہرت دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے عزت ہوتی ہے تو شہرت دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں اکثر اکثر ہمیشہ نہیں اور دوسری چیز ہے دولت ان دو چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت سپیٹ کے ساتھ کتنی سپیٹ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ دو چیزیں مل جائیں کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے اوپر اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے اصل میں ہوگا کس کے لیے نوٹ چھاپنے کے لیے اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی تارک مسود جیسا بنے ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی کہہ رہا ہے نہیں جی جرمنی جائے گا پیرس جائے گا بھائی نوروے سے گھوم کے آئے گا اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب عجیب کمنٹس ہوتے ہیں مجھے ان کمنٹس جو پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے پہلے ہوتا یہ تھا مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپ آن اے ٹائم سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اتراز کرنے والا نہیں بھئی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی حضرت جی چاہے صبح شام پھیکتے نہیں بیٹھ کے فیکتے نہیں تو ظاہر ہے کوئی نیگٹیف کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا کسی اور مزید چلا جائے گا ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سننا کرو اتنی زبردست بیان ہوتے ہیں میں نے کہا یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو کمنٹس سے پتا چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ کے مردین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی کوئی ہے پولیس وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان پتا چلے گا تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں ان کی بڑی عیاشی ہے تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار کون نہیں چاہتا یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی تو بنا دو نا مولانا پتہ ہے نہیں ملے گا صحیح ہے نا سیکھڑوں میں کسی ایک کے ساتھ دپل لگ جاتا ہے یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے تو دو چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں میں دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے بھائی اب عزت شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا اور سوا بھی رہ گیا ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی تیل لینے مولیوں کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے لوگ جگ جگ کے سلام کرتے ہیں اتنی ہی ہے لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا ہر نزلہ مولیوں پر ڈالا جا رہا ہے جس اسکولر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ فوراں کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے میں بتا رہا ہوں ابے تو بتا دے اچھی بات ہے تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا میں بتا رہا ہوں تُو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں آپ نے جو پوزیٹیف کام کرنا ہے کر لو یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا میں بتاؤں گا آپ بتا دو بھئی کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پر وہ پتا کیا کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا اب تو میں جب یہ بیان کیا میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پر کلپ آیا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا یہ بات کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا کلپ کا نام ہی یہی تھا لوگ تھڑھا تھڑھا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں وہ غلط بات ہے تب ہی کوئی مولوی نہیں بتا رہا ہو یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکٹ میں زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہیں یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چان سے یہ ہی بتائے گا اب کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے غلط گائٹ کر رہا ہے آپ کو سارے مولوی بتاتے ہیں ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں وہ تو ہر فیلڈ میں کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں یہ تھوڑی کہ سارے مولوی نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں کسی ریلیبل مدرسے میں نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں بس فکرے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا تو یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا فورن چینل کو ان سبسکرائب کر دو بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے یہ بہت بڑا پھیکو ہے اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتا ہے وہ کومن ہے وہ سب چیزیں سب کو پتائیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور جدید تحقیق جدید تحقیق پتہ نہیں کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے انسان پرانا ہے یا جدید ہے تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے وہ تجربے سے گزر چکی ہے ٹھیک ہے نا تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیگ بن جائے انسان کا بچہ بن جائے کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آوگے اصل آخرت ہے آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے آخرت تو اللہ عجازی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب اللہ عجازی نہیں ہے مل جائے فیرون جیسی حکومت مل جائے اس دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے